آج آپ کو تکلیف دینے کا بنیادی مقصد کل رات کو دیر گئے بلکہ شاید اگلی تاریخ میں آج کی تاریخ میں وزیراعظم پاکستان نے ایک خطاب کیا جو کل کی تاریخ میں ہونا تھا آج کی تاریخ میں ہوا پہلے سوانوں کا کہا گیا پھر کوئی ساڑے دس کا ٹائم دیا گیا پھر کوئی گیارہ سوہ گیارہ کا لیکن بارہ بجے کے بعد وہ خطاب ہوا آپ سب نے بھی سنا ساری قوم نے سنا اس خطاب کے اندر کیا تھا اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ جب وزیراعظم یا صدر مملکت قوم سے خطاب کرتے میڈیا سے ٹاک کرنا گفتگو کرنا پارلیمان میں بات کرنا باقی چیزیں یہ سب ان کے پاس فورمز موجود ہوتے ہیں لیکن ایڈریس ٹو نیشن ایک باقاعدہ ایونٹ ہوتا ہے جس میں کوئی خاص پیغام دیا جاتا ہے کوئی خاص میسج ہوتا ہے کوئی بہت اہم حیمیت کی بات ہوتی ہے جو کی جاتی ہے انفرارچنیٹلی کل ہم سب دیکھتے رہے سنتے رہے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کیسا کیا تھا جو رات گئے اتنے اور وہ دیلے پھر کیوں ہوئی پتہ نہیں شاید ٹاکنگ پوائنٹ لیٹ پہنچے ہوں گے لیکن اس پہ وزیراعظم صاحب نے کیا فرمایا ہے اور ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے کہ آج ملک جن مسائب اور مسائل کا شکار ہے اس میں کیا وزیراعظم کے منصب کے یہ بات متقاضی ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو اور اس لہجے میں گفتگو فرمائیں مخالفین پہ الزام اور ان پہ تانہ زنی اور ان کو سخت الفاظ یعنی بار بار یہ کہنا کہ فلان کو شرم نہیں آتی اگر ان کو کہا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں وہ سارا عمل جو خود کرتے رہے ان کی جماعت اسمبلی میں کرتی رہی اگر کوئی دوسری جماعت کا کارکون یا ان کے لوگ بجٹ کی اوپر اپنا بیو دیتے ہوئے کہیں پھر بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ ناراض کی ختم ہونے کو نہیں کہ مجھے پہلے دن سپیچ نہیں کرنے دی گئی اس عمل سے اس فضاء سے ان کو باہر آنے کی ضرورت ہے لیکن ان کی اس سپیچ میں ایک حصہ تو ان کا تھا وہ تانو تشنیج جو ماضی کا ان کا نیرٹیو ہے اور دوسرا حصہ وزیراعظم کی تقریر کا انہوں نے کہا کہ میں ایک کمیشن بنا رہا ہوں اس ملک کے کچھ لوگ بڑے بڑے پکڑے گئے ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور یہ تبدیلی کی بدولت ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ این ار او مجھ سے مانگتے تھے اور میں این ار او نہیں دوں گا اور فلاں 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 چوتھا حصہ ان کی سپیچ کا بنیادی طور پہ انہوں نے جو کمیشن کا میں نے ذکر کیا کمیشن کا اور جو پڑا اہم جس پہ بہت زیادہ اسرار کیا وہ تھا کہ اس ملک کے اندر بہت کرزے چڑ گئے ہیں ماضی کی حکومتیں کرزے لیتی نہیں اور مجھے ایک مشکل ایکانومی ملی ہے جس کی وجہ سے مجھے کرز اتارنے کے لیے کرزیں لینے پڑ رہے ہیں اور تاثر یہ دیا گیا ہے جیسے ماضی کی حکومتیں صرف کرز لیتی رہیں اور کچھ نہیں کرتی رہیں اور وہ کرز شاید کہیں اس ملک سے باہر شفٹ ہوتے گئے یہ تاثر ایک عمومی طور پر انہوں نے دینے کی کوشش کی اگر آپ غور کریں تو وزیراعظم صاحب نے اپنے تقریر میں جو ان کا اصل ٹارگٹ ہمیں سمجھ آیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اصل موضوع سے یعنی بجٹ جو کل آیا اس سے پہلے کچھ گرفتاریاں ہوئیں اور وہ گرفتاریوں کا جو خاص موقع ہے اس کو استعمال کیا گیا کہ شاید ان گرفتاریوں کے وجہ سے ڈیبیٹ گرفتاریوں کے طرف چلی جائے اور لوگوں کی توجہ اس بجٹ کے اندر جو تلوار ان پہ چلی ہے جو ڈاکہ عوام کے حقوق پہ پڑا ہے یہ پڑھنے اس وقت جا رہا تھا اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے جب بجٹ آیا تو اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی میڈیا میں جب یہ ڈیبیٹ شڑ گئی تو اس پہ وزیراعظم صاحب کو خود میدان میں آنا پڑا اور انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وہی اپنا پرانا ریٹورک بیان کر کے ایسا ماحول کریئٹ کرنے کا جس سے اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی سیاسی تناؤں میں اضافہ ہو جائے تلخی ہو جائے تاکہ بجٹ کے اوپر لوگوں کا دھیان نہ جائے اور یہ پی ٹی آئی ایم ایف کو جو بجٹ آیا ہے اور یہ جو آئی ایم ایف کے نمائندوں نے پیش کیا ہے اس بجٹ کو وہ پاس کرا سکیں اور آئی ایم ایف اس کے بعد کیونکہ یہ بجٹ کنڈیشنل ہے کنڈیشنل یہ ہے کہ یہ بجٹ پاس ہوگا تو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ سائن ہوگا سو گزارش یہ ہے کہ کیا اس سے وزیراعظم صاحب آپ چیزوں کو ڈیفلیکٹ کر پائیں گے تو ایسا نہیں ہے کتنا قوم کے ساتھ آپ غلط دیانی فرمائیں گے کس طرح ممکن ہے کہ آپ کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی اشیاء سے لے کے یعنی چینی دال اور گوشت سے لے کے دودھ تک اور دودھ سے لے کے کھانے پینے کی ہر چیز پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اور جو انڈیریکٹ ٹیکس آپ بڑھا رہے ہیں اس کا بھی الٹیمیٹلی لوڈ جو ہے وہ عوام پہ پاسان ہونا ہے آج ملک کا ہر طبقہ وہ عام آدمی ہے تو چلا رہا ہے سرکاری ملازم ہے تو وہ انتہائی پریشانی کے عالم ہے اگر اس ملک کا کسان ہے تو وہ رو رہا ہے سنتکار ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سنتوں کا گلہ گھوٹ دیا جائے گا ایکسپورٹر کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹ گر جائے گی لیکن حکومت یہ ہے کہ وہ خوش ہی کہ شادیانے بجا رہی ہے اور آج میں ایک وزیر صاحب کا بیان سول رہا تھا کہ وزیر آدم جس وقت چاہیں قوم سے خطاب کر سکتے ہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں جنہیں کون روک سکتا ہے لیکن قوم سے خطاب میں کوئی بات بھی تو کی جائے اس کی روایت میں اب یہ ہو رہا ہے جناب وزیر آدم کہ آپ جو بار بار کبھی امنسٹی سکیم کے اوپر دھمکیاں دیتے ہیں اس بجٹ اس کی سیس پیچ میں بھی انہوں نے دی یعنی پہلے آپ ترلا کرتے ہیں کہ مہربانی کریں اس سے بینفٹ اٹھائیں پھر آپ دھمکی دیتے ہیں اس سے لوگوں کا اعتبار آپ کی اس قوم سے خطاب والی صورتحال پہ بھی اٹھتا جا رہا ہے یہ بڑی اہم میسج دینے والی صورتحال ہوتی ہے تو یہ بڑی افسوس ناک ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک کمیشن بنا رہا ہوں شوق سے کمیشن بننا چاہیے کس بات کے لئے کمیشن بنانا ہے ایک تو کمپوزیشن آف کمیشن ہے انہوں نے فرمایا میری میری سربراہی میں یعنی وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں ان کی انڈر ایک کمیشن بنے گا اس کمیشن میں انہوں نے پانچ محکموں کے نام لیا ہے ایف بی آر ہے سی سی پی ہے آئی بی ہے ایف بی آر ہے یہ چار محکمہ تو آلیڈی وزیراعظم صاحب کے انڈر ہیں انہی کے تحت کام کرتے ہیں پانچمہ محکمہ انہوں نے آیا سی کا کہا وہ شاید ان کے انڈر نہیں ہے وہ ایک انہوں نے اپنے ماتاہت محکمہ نہیں لیا شاید کوئی نیوٹریلیٹی کا خیال ان کا ہو لیکن ان محکموں سے کام کرانا کیا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ دو ہزار سات میں یا آٹھ میں جب ہماری حکومت آئی دفت سال پہلے تو پاکستان کا مجموعی کردہ چھ ہزار ارب تھا یہ جو اربوں کی فگر دیے جاتے ہیں یہ بھی بڑے میس لیڈنگ بار بار ہیمر کیے جاتے ہیں لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا جو وہ جو فگر دے رہے ہیں وہ فگر بھی غلط ہے انفارچنیٹلی اکنامک سروے آف پاکستان میرے ساتھ پڑا ہے اس اکنامک سروے کے اندر ٹیبلز موجود ہیں کہ پاکستان کا انٹرنل ایکسٹرنل ڈیٹ کیا ہے پاکستان کا مجموعی کردہ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق میرے مطابق نہیں اس کے مطابق پاکستان کا مجموعی کردہ جو ہے وہ تقریباً کوئی چوبیس ہزار ارب کے قریب ہے جس میں انٹرنل بھی ہے ایکسٹرنل بھی ہے پاکستان کا مجموعی جو سود ادا ہوتا ہے جو انسٹالمنٹس پہ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہمیں تو آدھی رقم اس پہ دینی پڑے گی یہ کرزیں انہوں نے لیے تھے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس پہ کمیشن منائی اپنے شوق پر رکھیجئے وہ الگ بات ہے کہ آپ کیسے اس کو چلا پائیں گے کہ وزیراعظم صاحب جو کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو اس ارادے کے تحت آپ کمیشن منائیں اور آپ کہیں انصاف کر رہے ہیں لیکن ارز یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب ایک وزارت خزانہ ہے آپ کی اس وزارت خزانہ کے پاس پاکستان کا ٹوٹل انٹرنل ایکسٹرنل جتنا ڈیٹ ہے اس کا سارا حساب موجود ہے یہ آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر آپ کی حکومت نے آپ کی وزارت خزانہ نے وہ سارا ریکارڈ فراہم کیا ہے